میتھمیٹکس ٹینتھ کلاس کی بک میں سے جو یونر نمبر وان ہے اس کا ایک انتہائی اہم سوال سمجھیں گے اور یہ وہ سوال ہے جو بورڈ امتحان میں اکثر پوچھا بھی جاتا ہے تو کچھ اس طریقے سے یہ پوچھتے ہیں کہ solve by factorization کہ آپ نے اس کو factorization کے میتھڈ سے solve کرنا ہے اور اگر اردو میڈیم کے سٹوڈنٹس ہوں گے ہم کے لیے question ہوگا کہ تجزی کے طریقے سے اس کو solve کریں تو یہ question ادھر لکھا ہوگا ہے اس کو ایک دفعہ میں دوبارہ اس جگہ پر لکھ لیتا ہوں یہ لکھا ہوئے جی x square minus 11x یہ کس کے برابر ہے 152 کے برابر ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو standard form میں change کرتے ہیں standard form میں تین کی تین رقمیں left side پر ہوتی ہیں تو ادھر ہم لکھیں گے x square minus 11x اور یہ 152 ادھر plus ہے تو equation کے دوسری side پر آ کر یا is equal to کے دوسری طرف آ کر یہ minus ہو جائے گا minus 152 اب ادھر کوئی چیز نہیں بچی ہے تو ادھر کیا لکھ دیں گے zero تو اگر x square کے ساتھ بھی کچھ نہ لکھا ہو ادھر ہم one لکھ سکتے ہیں اب ہم نے اس کے factor بنانے ہیں تو first term اور last term کو ہم نے multiply کرنا مثلا یہ first term ہے اور یہ ہمارے پاس last term ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ جو sign ہے اس کو بھی شامل کر لی اب ان دونوں کو ہم multiply کرتے ہیں تو one کو اگر میں minus 152 سے multiply کروں تو minus 152 آ جائے گا اور اس کے ساتھ x square لکھا ہوئے تو ادھر ہم کیا لکھ دیں گے x square لکھ دیں گے تو first term اور last term کو multiply کر کے یہ ہم نے اس کا answer لکھا ہے اب ہم نے اس کے factor بنانے ہیں تو ادھر سے یہ ہم digit لیں گے جو اس کا coefficient ہے اس کو لے لیں گے اور ادھر دو arrow لگائیں گے ایک arrow اس جگہ پر اور ایک arrow اس جگہ پر اب ہم نے اس کے جو درمیان میں رقم لکھی ہوئی ہے minus 11x وہ اس جگہ پر لکھ لیتے ہیں minus 11x اب ہم نے دیکھنا ہے کہ 152 کون کون سے table پر آتا ہے یعنی کہ اگر 1 کے table پر بھی 152 آتا ہے اسی طرح 2 کے table پر 152 آتا ہے اگر 2 کو ہم 76 سے multiply کریں تو وہ کتنا آ جائے گا 152 آ جائے گا اس طرح 3 کے table پر نہیں آتا ہے 4 کے table پر نہیں آتا ہے 5 کے table پر نہیں آتا ہے لیکن اگر ہم اس کو اسی طرح چلاتے جائیں جب 8 کا table آئے گا 8 19 times کیا ہوتا ہے 152 ہوتا ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 11 بنانا ہے یہ minus 11 بنانا ہے اب minus 11 کس سے بن سکتا ہے ان کو اگر ہم سال کریں یہاں تو add کریں 153 ہو جائے گا اگر minus کریں 151 ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ٹھیک نہیں ہے اگر اس کو اگر ہم دیکھیں یہاں تو یہ 78 بنے گا یہاں 74 بنے گا تو اس طرح یہ مسئلح حال نہیں ہوگا اگر اس کو ہم دیکھیں 8 اور 19 کو تو یہاں تو ہمارے پاس بنے گا 27 یہاں ہمارے پاس بنے گا 11 تو اس کا مطلب بھی اس سے بن سکتا ہے تو اب یہ جو sign ہوتا ہے اس کو آپ نے بڑی رقم کے ساتھ لگانا ہے تو یہ 19 کے ساتھ minus آ جائے گا اب یہ سوچ کر لگانا ہے اگر ادھر plus لگائیں یا minus لگائیں اگر اس جگہ پر ہم نے minus لکھ دیا یہ بن جائے گا minus 27 اور اگر اس جگہ پر ہم نے plus لکھا تو یہ بن جائے گا minus لیمن تو سات ایکس لکھا ہے ادھر ایکس لکھ دیں گے اور اس جگہ پر ایکس لکھ دیں گے اب یہ جو ہمارے پاس دو نمبر آئے ہیں یہ ایسے نمبر ہیں اگر ہم ان دونوں نمبروں کو ایڈ کریں تو ہمارے پاس جو آنسر آتا ہے ان دونوں کو ایڈ کرنے سے تو وہ آنسر کون سا آتا ہے یہ والا آ جاتا ہے آنسر اور اگر ہم ان دونوں نمبروں کو کیا کریں ملٹی پلائے کریں تو ملٹی پلائے کرنے سے جو ہمارے پاس آنسر آئے گا یہ دیکھیں پلاس مائنس مائنس ایٹ کو نائنٹین سے ملٹی پلائے کریں گے وان فیفٹی ٹو ایکس اور ایکس ایکس کے تو ہمارے پاس یہ والا آنسر آ جاتا ہے یہ والا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والے فیکٹر ٹھیک بن گئے ہیں اب اس کو ہم ادھر لکھتے ہیں مثلا وان ایکس کے وان لکھیں نا لکھیں اس کے بعد مائنس الیون ایکس کو کیا لکھیں گے پلاس ایٹ ایکس اور مائنس نائنٹین ایکس ادھر لکھیں گے پلاس ایٹ ایکس مائنس نائنٹین ایکس مائنس وان فیفٹی ٹو ایز ایکول ٹو زیرو اس کی جگہ پر یہ لکھ دیا یہ ادھر آ گیا اور یہ اس جگہ پر آ گیا اچھا اب ادھر ایک اور کام کر لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس جگہ پر لکھیں یہ جو نائنٹین ہے اس کو اسی طرح لکھ رہنے دیں لیکن یہ جو وان فیفٹی ٹو ہے اس کو ہم لکھ لیتے ہیں نائنٹین ملٹیپلائے ایٹ نائنٹین ملٹیپلائے ایٹ اس کو لکھ لیا تاکہ وہ کامل لینے میں سانی ہو جائیں اب پہلی دونوں ٹرم میں سے ہم نے کامل لینا تو ادھر ایکس کامل آ جائے گا ایٹ بچ گیا اب ان دونوں میں سے ہم نے کامل لینا تو ان دونوں میں سے کامل آئے گا مائنس نائنٹین تو اگر مائنس نائنٹین کامل آ جائے تو یہ والے ایکس ادھر آ جائے گا اب باہر مائنس کامل لیا تو یہ والا سائن چینج ہو جائے گا پلاس میں کیونکہ اگر بریکٹ کے باہر مائنس ہو تو اندر والا سائن چینج ہو جاتا ہے اب یہ والا نائنٹین باہر آ گیا اور اس جگہ پر کیا آجے گا 8 آجے گا یہ کس کے برابر ہے 0 کے تو یہ x پلس 8 x پلس 8 یہ بریکٹ والی جو ٹرمز ہیں یہ سیم آنی چاہیے اچھا اب ہم کامل لیتے ہیں دوبارہ x پلس 8 کو ہم نے کامل لے لیا تو پیچھے ہمارے پاس کیا بچے گا یہ باہر آگیا ادھر بچا x اسی طرح یہ والی ٹرم باہر آگیا اور ادھر کیا بچا minus 19 یہ کس کے برابر ہے جی 0 کے برابر ہے اب یہاں تو x پلس 8 0 کے برابر ہے x minus 19 0 کے برابر ہے تو ادھر ہم لکھتے ہیں یہاں تو x پلس 8 0 کے برابر ہوگا یہاں x minus 19 0 کے برابر ہوگا یہاں سے x کا جواب کتنا نکل ہے 19 ادھر جا کر یہ minus ہے ادھر آ کر plus ہو جائے گا x is equal to plus 19 اور یہ والی جو plus 8 ہے دوسری طرف جا کر minus 8 ہو جائے گا تو یہاں سے ہمارے پاس x کے دو جواب نکل ہے تو ادھر ہم لکھ دیتے ہیں solution set تو solution set ہمارے پاس کون کون سے نکلا minus 8 اور 19 تو یہ والی minus والی ٹرما پہلے لکھ لیں اور جو plus والی ٹرما اس کو آپ دوسرے نمبر پر لکھ لیں تو اس طرح یہ جو question ہے اس کو ہم نے solve کیا factorization کے method سے اور جو x کے ہمارے پاس جو answer آئے وہ دو آگیا minus 8 اور 19 اور یہ ویسے بھی اگر ہم دیکھیں quadratic equation جس میں x کی power پر کتنی ہیں two اگر x کی power two ہوگی تو ہمارے پاس x کے answer بھی کتنے آئیں گے two ہی آئیں گے تو امید ہے آپ کو اس question کی سمجھ آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ